لیکن پہلے سوال ہے محمد فہیم ہے لاہور سے وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف فرماتے ہیں وطن باپسی پہ جیل بھی جانا پڑا تو کوئی پرواہ نہیں کیا ایسے زیادہ جالی کھوکلا بے بنیاد سیاسی بیان آپ نے کوئی سنا ہے محمد فہیم صاحب نہیں سنا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ پہلے ایسا خوبصورت سوال ہے میں کتنی دیر سے یہ سوال جواب کر رہا ہوں کہ تین لائنوں میں سوال بھی ہے اور ساتھ بھی جواب بھی ہے ہینکیو گلی مچ فہیم صاحب یہ ہیں سارے ٹوپی ڈرم میں ہیں یہ سارے یہ انٹائر فیملی یہ عجیب و غریب قسم کے ایٹم ہے اچھا خیر آگے ہیں جی اقدس احمد ہیں اقدس احمد آوان خوشحاب سے وہ کہتے ہیں یہ روس کے بعد ایسرائیل نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت دیا جبکہ سویڈن میں قرآن پاک سمیت مقدس کتاب میں کی بے حرمتی پر سخت صدائے لینے پر اور ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا مگر اب روس اور اسرائیل جیسے مبالک جی مسلمانوں کے اس مسئلے کو ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ کیا محمد محمد کوئی نہیں ہے اکتہ سام دنیا محسب ہو رہی ہے سیبلائز ہو رہی ہے ہم آج بھی ہمارے بارے میں زمانے میں ایک ترم استعمال ہوئی رہی ہے ویسٹ میں کہ تھرڈ ورڈ تیسری دنیا مظرم یہ تھا کہ تیسرے درجے کی دنیا کٹھیا گئی ہے اب انہوں نے ہمیں اپگریٹ کر دیا ہے لفظوں کی ذات ہے ڈیبلپنگ تو محمد شمع کوئی نہیں ہے انسان جو سیبلائزیشن ہے وہ ہر قدم آگے جا رہی ہے کوئی سوچ سکتا تھا آج سے سو سال دو سو سال تین سو سال پہلے یہ جو کچھ جس دنیا میں محمد اور آپ زندہ ہیں آج خلا میں ٹوماتو رگا کے کرب بھی آگئی ہے مریخ پہ اچھا اور چاند پہ گھر بنانے کے لیے جو خاص طرح کی برکس کہلیں یا بلوکس کہلیں وہ بنیں تو قوم محضب سے محضب تر ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو سپیس دینے کا کلچر ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کے کسی کتاب ہے جو اس کو پڑھ لے مجھے ملک کا نام بھول گیا ہے کوئی پرانی بات نہیں سال ڈیرھ سال پہلے کی بات ہے وہ دو بندے تھے کسی یورپ کے کسی چھوٹے تھے ملکے وہ پارلیمنٹ میں دونوں بولتے تھے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں مسلمان تو خیر کہتے ہیں ہماری حسین ہیں وہ ٹھیک بولتے ہوں گے اسلام کے بارے میں وہ بات اچھا ان دونوں کی آپس میں دوستی نہیں تھی اس بہتے سے دوستی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ملکے ایک جوائنٹ منچٹ سوچا کہ جی مسلمانوں کو اچھی طرح ٹھوکنے کے لیے ان کی کتاب پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھا تو دیور شاکت یہ میں بات شاید پہلے میمہ کلی بار کرتا ہوں ان کو جھٹکا لگا یا یہ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو یار قرآن تو ان کا بہت سا بردست ہے ان کی پروفٹ کے بارے پڑھتے ہیں وہاں سے کوئی کمزوریاں نکالیں گے اور پھر اس پہ کھیلیں گے انہوں نے حضور کی صحت پہ ایک کتاب دو تین چار پانچ پڑھیں دونوں مسلمانوں سو یہ جہالت ہوتی ہے اب سویڈن جو ہے وہاں ہوا وہ ایک آدمی اور وہ مردود ایک ملحد ہے جارڈن سے آیا ہوا ہے تو پورے ملک کو ملون کرنا یا پورے ملک کو کنڈیم کرنا آپ ملک سے احتجاج کریں لیکن ون کریزی مین لیکن کیا مثال کہا دوں تو پاگل کوئی علاج نہیں ہوتا سختی کریں خواہ نہیں تو وہ کر رہے ہیں تو نورمل کیونکہ انسان آدمی اور انسان میں فرق کی ہے اور سب سے بڑا چیلنج کسی بھی قوم کسی بھی معاشرے کسی بھی فرق کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے آدمی کے طور پر لیکن اس نے بتدریج خود کو ریفائن کرتے 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 انسان کے درجے پہ پہنچنا ہوتا ہے بڑا مشہور ایک ہے وہ بس کا مشکل نہیں ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو وہ جو ہیں وہ آدمی سے انسان تک کا سفر تیزی ستائے کر رہے ہیں ہم ریورس میں جا رہے ہیں بوزنے اپنے باو اجداد کی طرف جا رہے ہیں ہماری ہوتا ہے موسیقا